آئیے بڑھتے ہیں سبق کے چھٹے نصر پارے کی طرف یہ سبق کے چوتھے صفحے سے لیا گیا ہے اور کتاب کا یہ ہے پیج نمبر 39 پیج نمبر 39 پہ آپ جائیں اور سیکنڈ لاس لائن سے یہ شروع ہوتا ہے نصر پارہ سمجھو نے جب نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے سمجھو سے آپ نشان لگائیں گے اور پیج نمبر 40 پہ جائیں پہلی لائن کے مرد تک آپ نشان لگائیں گے کہ مہینے بھر میں بیچارے کا کچومر نکل گیا یہاں تک آپ نشان لگائیں گے یہ نصر پارہ آپ کے سامنے آ گیا اس کے بعد مرحل آتا ہے حوالہ مطن کا اس میں اب تو آپ کو پختہ ہو چکی ہوگی یہ بات سبق کا نام لکھیں پنچایت مصنف کا نام لکھیں منشی پرینچن اس کے بعد باری آتی ہے سیاکو سباک کے سیاکو سباک میں آپ یہ لکھیں گے کہ یہ نصر پارہ سبق کے بیچ سے لیا گیا ہے اس نصر پارے سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ الگو چودری بیلوں کی ایک امدہ جوڑی خریدتے ہیں ان میں سے ایک بیل مر جاتا ہے دوسرے بیل کو وہ سمجھو سیٹ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں اس دوران جممن شیخ اور الگو چودری کی بیگمات کی زوردار لڑائی ہوتی ہے اس نصر پارے کے بعد سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دن سمجھو سیٹ بیل کے ساتھ منڈی کے چار چکر لگاتے ہیں وہ بیل پہ اتنا بوجھ لاتے ہیں کہ بیچارے کا دم نکل جاتا ہے یعنی بیل مر جاتا ہے ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے تو اس نصر پارے کا سیاکو سواک مکمل ہو جائے گا آئیے بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف اس نصر پارے کی تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ سے کریں گے کہ اس میں اس بیچارے بیل کی داستان غم کو بیان کیا گیا ہے جو اپنے ساتھی کی موت کے بعد دنیا میں تنہا رہ گیا تھا اس کے نئے مالک سمجھو سیٹ تھے جب نیا بیل ان کے ہاتھ آیا تو ان کی لالچ میں اضافہ ہوا وہ منڈی کے تین تین چار چار چکر لگانے لگے بیل کی حالت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی نہ وہ اسے چارہ ڈالتے ٹھیک سے اور نہ اسے ٹھیک سے پانی پلاتے اگر انہیں کوئی فکر تھی کوئی غرص تھی تو اس بات سے تھی کہ منڈی کے زیادہ ہی زیادہ چکر لگا کے پیسے کما سکیں جب منڈی پہنچتے تو بیل کے آگے سوکھا ہوا بھوسہ ڈال دیتے اور ابھی وہ بیچارہ ٹھیک سے سانس نہ لینے پاتا تھا کہ اسے دوبارہ گاڑی میں جوت دیا جاتا اس سارے سلوک کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو بیل اچھا خاصا صحت مند تھا ایک ہی مہینے کی تابر توڑ مشکت نے اس کی حالت تباہ کر دی ان باتوں کو آپ نے لفظوں میں لکھیں گے تو اس نصر پارے کی تشریح مکمل ہو جائے گی آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے نصر پارے کی طرف موسیقی موسیقی